ایسے بچے کچھ ہوتے ہیں کہ یا تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں تو جسم کو نہیں لگتا تو وہ لوگ ایکٹیو نہیں رہتے اور جو اثر ہمارے لیبر میں ایک نظام ہے جو بھوک بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے اور اگر وہ کسی طرح متاثر ہو جاتا ہے تو اس سے ایسا ہوتا ہے یا اس کے بہت سارے دیسی نسکے بھی ہیں گھرے نسکے بھی ہیں اور اگر وہ جو کھاتا ہے اسی میں آپ ڈال کر دیں جیسے اگر وہ کھانا کھاتا ہے یا سالانیا سبزی کھاتا ہے تو اس کے کھانے میں دھنیا جو ہمارے یا تو ہرہ دھنیا ہو یا پساوہ دھنیا ہو ہرہ دھنیا ہمیشہ نہیں مل پاتا تو پساوہ دھنیا تھوڑا سا زیادہ ڈال دیا کریں تو اس سے اس کے خوب بھوک لگے گی اور خوب اس کو بھوک لگے گی اور جو کھائے گا وہ اس کو حضم بھی ہوگا اور جسم کو لے گا ایک یہ علاج ہے اکھروٹ اگر وہ کھا سکے تو روز ایک اکھروٹ اور اکھروٹ کا زائقہ کم ہوتا ہے اور بچے شاید پسند کرے یا نہیں کرے تو اس کے ساتھ آپ کشمیش وغیرہ کھلا سکتے ہیں جو زائقہ دار ہو جائے ہیں مصری کے ساتھ کھلا سکتے ہیں شکر کے ساتھ کھلا سکتے ہیں روزہ میں اکھروٹ کھلائیے اس سے بھی اس بچے کو ٹھیک ہونا ممکن ہے اور دوا بطور اگر چاہیے تو ماجون اکھروٹ پراش آدھا آدھا چمس صبح شام دودھ کے ساتھ دیں تو وہ بچے کو انشاءاللہ تندس اور توانہ ہونا ممکن ہے دوسرا ہوتا کہا ہے کہ ہمارے لیور کا فیل سوس ہو جاتا ہے اور لیور سوس تو پورا جسم سوس اور لیور میں ہی ساری گھدت اور گرمی ہوتی ہے تو کبھی کبھی کوئی یا تو ویسے بھی ہو جاتا ہے بغیر کسی مرس کے یا کبھی بخار وغیرہ کوئی آتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو ایسے بخار ہیں جن میں بہت ہیلی انٹیبیٹک دوائیں دی جاتی ہے اس میں ہوتا گیا کہ لیور امپریس ہو جاتا ہے جیسے ملیریہ ہو گیا اور اتنا چھوٹا بچہ ہے بلو بلو کو ملیریہ ہو جاتا ہے اور اس میں جو دوائیں دی جاتی ہے کلوروکورینیا ٹائفائیڈ ہو گیا اس میں بہت چیز دوائیں دی جاتی ہے تو اس کے بعد آدمی کو ایسی چھوڑ دیتے ہیں دراصل ہونا ہی چاہیے کہ اس کے بعد ایسی دوائیں لینے چاہیے یا ایسی گزائیں کھانے چاہیے جس سے آدمی کا جو نقصان پہنچا ہے ان دوائوں نے ایلوپیٹک دوائیاں نقصان ضرور چھوڑتی ہے کچھ نہ کچھ اور بیشتہ جو انٹیبیٹک یعنی جرہ سیم کش دوائیاں ہوتی ہیں وہ لیور کو نقصان پہنچا جاتی ہیں تو اس سے بھوک لگنی کم ہو جاتی ہے اور آدمی سست ہو جاتا ہے جتنا لیور فاسٹ ہوگا اتنا آدمی فاسٹ ہوگا اتنا خون اچھا ہوگا اور اتنا حضم اچھا ہوگا اور پھر جسم کو لگتا ہے کھانا تو اس کے لیے آپ میں نے بتایا نا آخرون پراش آپ لے سکتے ہیں آدھات چمچ یہ سارے کام کرے گا لیور فیل کو تیز کرے گا خون خوب تیز ہوگا اور پیٹ کا نظام درست ہوگا جو بھی کھائے گا اس کے جسم کو لگے گا اور دو مہینے تقریب بند دیں گے تو ان کا ٹھیک ہونا ممکن ہے